سعودی ارپ نے اپنے شہریوں کے لیے نئے الیکٹرونک پاسپورٹ جاری کر دیا جس میں جدید ترین ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی فیچرز کو مزید بہتر بنایا گیا ہے سعودی وزیر داخلہ شہزاد عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے پاسپورٹ کا اجرا کیا اس حوالے سے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ کے سسٹن ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل خالد علسی خان نے بتایا کہ ریڈیبل پاسپورٹ سے الیکٹرونک پاسپورٹ کی جانی منتقلی کے حوالے سے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے انہوں نے بتایا کہ نیا پاسپورٹ جدید ترین سیکیورٹی فیچرز کو مدے نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے اور یہ بینل اقوامی سیویل ایوییشن اور آرگنائزیشن کے مطلوبہ مائی آر سے بھی مطابقت رکھتا ہے اس پاسپورٹ میں ایک چپ بھی لگائی گئی ہے جس میں حامل آہذا کی نرجی معلومات محفوظ رکھنے کی صلاحیت ہے اس چپ میں پاسپورٹ ہولڈرز کے ڈیٹا کے علاوہ تین مختلف ٹکنالوجیز کے ذریعے لی گئی تصاویر بھی محفوظ ہوں گی جبکہ اس کے ذریعے تمام ڈیجیل پورٹیلز پر اس چپ کے ذریعے پاسپورٹ کی تصدیق کی جا سکے گی